جائے ماتا دی جائے ما کامکھا جائے شری مہاکال مہراج کامکھے وردے دیوی نیل پرت واسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو تے کامکھے کام سمبنے کامشوری ہر پریے کامنام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو تے کام دے کام روپستے سبگے سر سیوی تے کرومی درشن دے ویمسر کامار شدیت اوم مہیشانی مہامائے چامنڈے منڈمالی نی آیو آروج یا ایشور یا دے ہی میں دیوی پرمیشوری اوم جائنتی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نی درگا چھما شیوہ دھاتری سواہا صدا نمستو تے اوم سر منگل منگلی شیوہ سروہ سادی کے شرنیت رمکے گوری نارائنی نمستو تے درگتی ناشینی درگا جائے جائے کالوی ناشینی کالی جائے جائے اومہ رمہ برمانی جائے جائے سیتہ رادہ رکھمانی جائے جائے مہا لکشمی نمستو بھیم نمستو بھیم سریشوری حری پریے نمستو بھیم نمستو بھیم دیانی دھی کالی کالی مہا کالی کالی کے پاپ ناشینی کھڑگ ہستے منڈ ہستے کالی کالی نمستو تے کالی کالی مہا کالی کالی کے پرمیشوری سروانند کھری دیوی نارانی نمستو تے نیر ہار ہار دھن سار سدھا کرم بھاک اللیانم داگنگ جبگ دھام بوشیام اتنگ پین کچھ کمب منو حرانگی وانی نمامی منسا وچسا بیبوتی اوم ایم سرسوٹی نمہ اوم ریم دندورگائی نمہ یا جل جل پرجل اگنی روپائے اوم اوم ریم سم جوالا دیوی نمو نمہ دیوی پرپنتاتی حرے پرسید پرسید ماتر کے جو کھلش پرسید ویشویشوری پاہی ویشوام تمیشوری دیوی چرہ چرش شمام گروتی کالیانم آروجیم دھن سمبدا شترو بدھی وناشا دیپ جوتی نمستو تے یونی ماتر شریرائے کنجواسی نی کامدہ رجسولا مہا تے جا کاماکشی دہائے تام صدا کام پریہ کام رتہ کاما کام سروبنی کامینی کامینی کامیا کامو کا کام جارنی کام بیج استطا کام پیٹھ نیواسی نی کامدہ کامہ کالی کپالی کارالی کا یا دیوی سربھوتے سو شکتی روپن سستیتا نمتتت سے نمتت سے نمتت سے نمو نمہ تو دیو رادہ ترس ستیوانی چینل سے آپ جس کسی بھی منوش کے جیون میں یعنی جن پتری کا کے انسار سوری راہو ایک ساتھ بیٹھا ہوا ہو اس کا ویجیانک ویجلیشن ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ویجیانک ویجیانک ویجیان ہے جوت publishers تو ہے ہی بندو ویجیانک ویجیانک ویجیان ہے کامن سنس کے انسار کہ جس کسی کا بھی جن پتری کا میں سوری اور راہو ایک ساتھ یدی بیٹھا ہوا ہو تو اس کو ہم گرہن یوگ کہتے ہیں یعنی سوری راہو ایک ساتھ گرہن کی استطی بناتا ہے اب جہاں سوری پرچند پرکاش کا کارک ہے وہی راہو گہرا دھواں ہے یعنی ایسا گہرا دھواں کے آگے ہمیں نجر نہیں آتا ہے تو جس طرح دند ہوتی ہے یا دھواں ہونے پر راستہ ساپ دکھائی نہیں دیتا اسی طرح سوری بھی جو ہے راہو کی یوٹی میں منشی کو اندکار میں بھٹکتا رہتا ہے منشی کو اندکار میں بھٹکاتا ہے اور راستہ یادی مل بھی جائے اور نہ بھی ملے دونوں بات ہو سکتی ہے اور کئی بار ویکتی جہاں سے چلتا ہے گھوم پھر کے واپس وہی پر ہی آکے کھڑا ہو جاتا ہے ایسی استطی بھی نیرمیت ہو جاتی ہے تو یہ ہے سوری راہو کی یوٹی جس کو بھی جندگی میں آ جاتی ہے یہ کہہ لیجئے یہ جن پتریگا میں ہوتی ہے اس کے جیون میں اندھیرہ کسٹ دکھ پریشانی آنا چالی ہو جاتی ہے اس کا اپائی یہ ہے کہ جو اور گھڑ ملا کر کے جل میں پروہہ کرتے رہنا چاہیے اور کیونکہ یہاں گھڑ جو ہے سوری اور منگل دونوں کو درشات آئے اور پانی جو ہے چندر کو درشات آئے پانی میں ڈالنا ہے آپ کو اس لیے سوری منگل چندر مل کر کے راہو کے دند کو ہٹا دیں گے یا شانت کر دیں گے کیسے کی منگل اگنی ہے جہاں پہ اگنی آ جاتی ہے سوری بھی اگنی ہے وہ جب دونوں آ جائیں گے تو دھوان آٹومیٹیکلی سماپ تو ہو جاتا ہے دند ختم ہو جاتی ہے اور جب گہری دند ہوتی ہے تو یہ مان کے چلے سوری دکشنائن میں رہتا ہے تب ہی تھنڈ پڑتی ہے اور اس سمیں پہ دند بھی گرتی ہے تو جب ہلکی سی دھوپ سے دند بھی دھیرے دھیرے چھٹنے لگتی ہے اور پرم سے سوری ادھے ہوتے سمیں اس پہ اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا بعد میں آتا ہے تو یہ تھا آپ کے جیون میں یدی سوری راہو کسی بھی اس تھان پہ بیٹھا ہوا ہو تو آپ کے جیون پر ایک طریقے سے گرہن لگا دیتا ہے انہیں سوری کا جو پرکاش ہے اس پرکاش کو چمکنے نہیں دیتا ہے اب جو یہ ہے سوری راہو کی یکتی منوشی کے جیون میں یدی دھنو لگن کی پتریکہ میں بھلا ہے تو ایک سو چمالیس بار اثر دکھاتا ہے تو دھنو لگن کی پتریکہ میں یدی سوری راہو لگن میں بیٹھا ہوا ہو تو منوشی کے بھاگی ادھے میں بادھا یا رکاوٹے اتپنہ کرتا ہے اور یدی دھنو لگن کی پتریکہ میں سوری راہو کی یکتی یدی دویتی اسثان پہ بیٹھی ہوئی ہو تو دھن کے گھڑے میں بھاری چھید ہوتا ہے دھن تو آئے گا پلتو دھن چلا جائے گا ملد دھن کی آپ جانا جادہ ہوتا ہے اور یدی یہی سوری راہو کی یکتی یعنی سوری گرہن یوگ دھنو لگن کی پتریکہ میں یدی تیسرے اسثان پہ ہو یعنی تیسرے بھاو پہ ہو تو بھائی بھائیوں میں بھائن کر جھگڑا ہوتا ہے ایک دوسرے کو پھوٹی آنکھ نہیں دکھاتے ہیں یعنی جیون میں ملد جس کھانے میں یہ بیٹھتے ہیں جس بھاو میں بیٹھتے ہیں اس بھاو کے ریزلٹ کو کھتم کر دیتے ہیں یدی دھنو لگن کی پتریکہ میں سوری راہو کی یکتی یدی چتورت اسثانے میں ہوتی ہے تو ایسے منوشی کو ماتا پیتا کا سکھ کم ملتا ہے وہ بھٹکتا رہتا ہے ماتا پیتا کے لیے اور یدی پنچم اسثان پہ ایسا سوری راہو ہو جائے تو پتر یوگ نہیں بنتے ہیں یعنی پتر اتپنہ نہیں ہوگا پرنتو کبھی کبھی زیادہ انشتان کرنے پر پوجہ پاتھ کرنے پر سنتان اتپنہ ہو سکتی ہے تو یہ ہے سوری راہو کی یکتی یدی دھنو لگن میں سوری راہو چھٹے اسثان پہ بیٹھا ہوا ہو تو وہ نیتر روک پردان کرے گا بھاگی ادھے میں کشت اتپنہ کرے گا اور یدی سپتم بھاو میں ہو دھنو لگن کی پترکہ میں تو پتنی سے ویمنس رہے گا ویس فوٹ رہے گا اور تلاق بھی ہو سکتی سپتم بھاو میں سوری راہو ہے اور اسٹم بھاو میں سوری راہو بیٹھ گیا دھنو لگن میں تو یہاں پہ شتروں کے دوارہ ہانی پہنچانے کی سمبھاونا جادہ ہوتی ہے اور یدی دھنو لگن کی پترکہ میں سوری راہو کی یکتی یدی نوم بھاو میں یعنی بھاگستان پہ ہوتی ہے تو کئی بار کام بگڑ جاتا ہے اور دھنو لگن کی پترکہ میں یدی سوری راہو کی یکتی دسم بھاو میں یدی ہوتی ہو تو یہ راج سکھ میں بادھک ہو جاتی ہے یہ ہے مان کر کے چلیں اور دھنو لگن کی پترکہ میں یدی سوری راہو کی یکتی ایک آدش استان میں ہوتی ہے تو سرکاری طرف سے کست آتا ہے فیکٹری چل رہی ہو تو فیکٹری بند ہو جاتی ہے اور دھنو لگن کی پتری کامے یادی سری راہو کی یکتی باروے بھاؤں میں یادی ہوتی ہے تو یاترہ میں نقصان ہوتا ہے اور نیتر پیڑا ہونے کی سمبھاؤنا بہت زیادہ ہوتی ہے جائے ماتا دی جائے ماتا کمکھیا